نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا صبح ناوہ جی کی تمام ہے ہم خبروں کے ساتھ میں ہوں پریتی آئیے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ اتکل ایکسپریس حادثے میں آٹھ ادھکاریوں پر کار روائی ریلوی سیفٹی کمیشنر آج سے کریں گے جانج آواجہ ہی شروع پروتر سمیت چار راجیوں میں بار سے حالات بتر بیہار میں برتکوں کی تعداد بڑھ کر دو سو ترپن اٹھارہ زلوں میں قریب ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ پیڑ اگلے سال سے آن لائن ہوگی آئیٹی کی پرویش پرکشا چننے میں جوائنٹ ایڈمیشن پورڈ کی بیٹھا گے بعد فیصلہ آکلن پرکریہ آسان بنانے کی کوشش راشتبادی رامنات کووین کا لہ دورہ آج سینہ پرمک جنرل بپن راوت کریں گے اگوانی لدھاک سکاؤٹ ریجمنٹ اور اس کی سہیوگی ایک آئیوں کو پردان کریں گے دھوچ اور ٹیم انڈیا نے پہلے ونڈے میں شری لنکا کو نوہ وکٹ سے ہر آیا شکھر دھوان نے بنایا ناباد 132 رن گلاس گو میں آج سے وشف بیڈمنٹن چیمپنشپ کلنگ اتکل ٹرین ہاد سے کو لے کر ریلوے نے آٹھ بڑے ادھکاریوں پر کاربائی کی ہے چار انجینئر نے لمبت کیے گئے ہیں اور تین ادھکاریوں کو چھٹی پر بھیجا گیا ہے جبکہ ایک کا تبادلہ کر دیا گیا ہے آنترک ریپورٹ کے آدھار پر یہ کاربائی کی گئی ہے ساتھی ریلوے سیفٹی کمیشنر کے نترتو میں جانت سمیتی کا گھن کر دیا گیا ہے اتر پردیش کے مزفر نگر میں ہوئے ٹرین ہادسے کو لے کر آئی پی سی کی دھارہ 304A کے تحت اگیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ دھارہ لاپروہی کے کارن ہوئی موت سے سمبندت ہے ریلوے بورڈ نے کہا ہے کہ ریلوے کمیشنر سیفٹی آج سے اس پورے ماملے کی جانت شروع کریں گے یہ ایک گمبیر درگٹنا ہے جس میں شوک ویقت کیا ہے مانی پردان منتری جی نے ریل منتری جی نے اور ریل منتری جی لگاتار اس بات کو پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کی زیرو ٹولرینس ہے اس کا انویسٹگیشن ہوگا اس کی انکواری آرڈر کر دی گئی ہے کمیشنر ریلوے سیفٹی جو نوردن سرکل کے ہیں مستر پاٹھک اس کی انکواری شروع کر دیں گے اور جب وہ کمیشنر ریلوے سیفٹی انکواری کرتے ہیں جو کی سیویل ایوییشن منترالے کا اندر میں آتے ہیں تو وہ سارے تتھیوں کو دھیان میں لاتے ہیں ہر طرح کی ڈیٹیلڈ انالیسیس کری جاتی ہے انویسٹگیشنز کیے جاتے ہیں اتکل ٹرین حادثے میں ریلوے کے کئی بڑے ادھیکاریوں پر گاج گری ہے ریلوے نے کڑی کاروائی کرتے ہوئے رویوار کو تین شیرز ادھیکاریوں کو تتکال پربھاو سے چھٹی پر بھیج دیا جس میں ایک سچی استر کے ریلوے بوڑ کے ادھیکاری بھی شامل ہیں اس کے علاوہ چار ادھیکاریوں کو نیلمبت کر دیا گیا ہے اور ایک کا تبادلہ کیا گیا ہے ریلوے نے آنتریک ریپورٹ کے ادھار پر یہ کاروائی کی ہے مانا جا رہا ہے کہ اس ریپورٹ میں ریل ٹریک کے کٹے ہونے کی بات سامنے آئی ہے اس بیچ وپکش نے ریل حادثے پر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی ہے کانگریس نے کہا کہ موجودہ سرکار کو ریل حادثوں پر نیتک سمیداری لینی چاہیے جب سے شری نریندر موڈی کی سرکار بنی ہے دوہزار چیز سے ستائیس بڑی ریل دور گھٹنائیں ہوئی ہیں جس میں لگ بگ تین سو سے ادھیک جانے گئی ہیں اور نو سو کے قریب لوگ گمہیر سے گھائل ہوئے ہیں تو اس کی نیتک زمیواری کسی کی بنتی ہے اس بھیشن حادثے میں 20 سے زیادہ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی حال ہی میں پیش کی گئی ریل سمبندھی سنسدیے سمیتی نے ریلوے میں سرکچہ کے لیے وشیش دستے کے گھٹن اور ریلوے بوٹ کے ورطمان ڈھاچے میں بدلاؤ کی شفارش کی تھی روین سنگھ شوران راچے سبھا ٹی وی اس بیچ خطولی میں ریل روٹ کی مرمت کا کام پورا ہو گیا ہے اور ٹرافک بحال کر دیا گیا ہے حادثے کے بعد سے اس روٹ پٹرینوں کی آواجاہی روک دی گئی تھی اتھکل ایکسپریس کے پٹری سے اترنے کے بعد شتی گرست ریلوے ٹراک کی رویوار دن بھر مرمت جاری رہی حادثے میں پوری طرح سے برباد ہو چکے ڈببو کو ہٹانا بڑی چنوٹی تھی اس کے لیے دو بڑے کرین کو لگائے گیا لائن مین نے ٹراک پر نئے کنکریٹ سلپر رکھ دیئے ریلوے حادثے کی وجہ پتہ لگانے کے ساتھ روٹ کے سچارو سنچالن کے لیے بھی پوری طرح سے چوکس ہے شنیوار شام درگھٹنا کے بات سے مزفر نگر زلے سے گزرنے والا ویست ریل مارگ بوری طرح پرباویت ہوا تھا تین ٹرینیں رد کرنی پڑی تھی اور باقی ٹرینوں کی روٹ بدل دیئے گئے تھے کچھ دنوں میں چیزیں ساماننے ہو جائیں گی لیکن اس درگھٹنا میں جتنی زندگیاں گئی ہیں اس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی بھارت بولٹ ٹرین کا سپنا تو دیکھتا ہے لیکن سچائی ہے کہ جو ہماری ایکزسٹنگ ٹرینز ہیں انہیں بھی ہم سرکشت نہیں چلا پاتے خدولی سے کیامرہ پوسن سنجھے کمار کے ساتھ پرتی مشرا راجزبھا ٹی وی مزفر نگر میں اتکل ایکسپرس ٹرین حادثے کے گھائلوں میں سے کئی کی حالت ابھی بھی گم بھیر بنی ہوئی ہے گھائلوں کا مزفر نگر کے علاوہ میرٹ کے اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے ہمارے ٹیم نے موقع پر جا کر موجودہ حالات جاننے کی کوشش کی پوری سے مزفر نگر آ رہے بھولا کو اچانک دھماکی جیسی آواز سنائی دی اس کے بعد بھولا بے ہوش ہو گئے انہیں جب ہوش آیا تو خود کو اسپتال کے اس وارڈ میں پایا بھولا دیہاڑی مزدور ہے اور پریوار میں اکیلے کمانے والے ہیں اب بھولا اور ان کے پریوار کے آگے روزی روٹی کا سنکٹ ہے ساویتری دیوی ہریدوار میں گنگا نہانے کے لیے گھر سے نکلی تھی لیکن اب اسپتال کے امرجنسی وارڈ میں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کیسے بے ہوشی کی حالت میں ان کے پیسے اور زیور لوٹ لیے گئے ہادسے کے بعد سے آس پاس کے زلوں کے سب ہی اسپتال ایلرڈ پر ہیں اس موقع پر مزفر نگر اور خطولی کے لوگوں نے انسانیت کی بہترین مثال پیش کی ہے اسپتالوں میں رکتدان کرنے والے لوگوں کی بھیڑ امر پڑی یہاں پہلی بات ہاں ہمارے پڑڑ بینگ میں لگبر ساڑھے پانک سوی میں اس طور میں اس کے باوجود بھی لات بھر لگبر ہجاروں آدمی ہم کنگے نے لے دیا جس میں سے ہم نے پیسے پیونٹ کو لوگوں کا لیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ریزیسٹرن کے جس میں لگبر دو سو ستر کے تقیر تمہارے پاس ریزیسٹرن ستھانیے لوگوں نے نہ صرف راہت اور بچاو کے کام میں بڑھ چڑ کر حصہ لیا بلکہ پیڑیتوں کو کھانے پینے کی چیزیں اور ضروری سہولیتیں بھی مہیا کرائیں پرشاسن نے مانا کی ہاتھ سے میں کچھ کی حالت بہت گم بھیر ہے ایسے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے پچھلے پانچ سالوں میں 586 چین ایکسیڈنس میں سے 53% ایکسیڈنس ڈی ریلمنٹ کی وجہ سے ہوئے مرتکوں کے پریوار والوں کے لیے اور زخمی لوگوں کے لیے آرثک سہیتہ کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی درگھٹانوں پر کابو پانے کے لیے آخر ہم کب تک سکشم ہوں گے مزفر نگر سے کیامرے پرسن سنجے کمار کے ساتھ کرتی مشرا راجزبھا ٹی وی اور اتکل ریل حادثے پر اوپراشپتی ایم ونگ کا اینائیڈو نے گہرا دکھ جتایا ہے انہوں نے کہا کہ میری سمویدنا ہے پیڑت پریباروں کے ساتھ ہے اور آئیے فلحال ہم اپنی سمایتہ کرتی مشرا کا روک کریں گے کرتی آپ مزفر نگر کا دورہ کیا آپ نے تمام چیزوں کو بہت پاس سے دیکھا ہے فلحال جو شروعاتی جانچ کی ریپورٹ سامنے آئی ہے ہم جاننا چاہیں گے صاف صاف اس میں کیا کہا گیا ہے کیا کچھ سامنے آئے جی دیکھیں پریتی جو ابھی انیشل ریپورٹ آئی ہے جس کے آدھار پر جو اچھ ادھکاری تھے ان پر کاروائی کی گئی کچھ کو نلمبت کیا گیا کچھ کو چھٹی پر بھیجا گیا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریسٹوریشن کا کچھ رپیر ورک کچھ مینٹیننس ورک چل رہا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فش پلیٹ اور جو نٹ بولز تھے ان کو ٹھیک طرح سے فکس نہیں کیا گیا اور اس سے بھی بڑی بات پریتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مینٹیننس ورک چل رہا ہوتا ہے تو ٹرین کی سپیڈ تقریبا پندرہ کلومیٹر پر آر کی ہونی چاہیے لیکن یہ ٹرین آ رہی تھی سو کلومیٹر پر آر آپ سمجھ سکتی ہیں کس طرح سے وہ انرشی آف موشن سے انرشی آف ریسٹ میں گیا ہوگا اور کس طرح کا فوس کریٹ ہوا ہوگا آس پاس لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ باوم بلاس سے کم کا وہاں پر نظارہ نہیں تھا ایسا لگا کہ یہ ایک بہت بڑا بھیشن باوم بلاس ہوا ہے جس سے ٹرین کے ڈبے ایک کے اوپر ایک آ گئے ہیں تو فیلحال یہ انکوائری چل رہی ہے ریلوے کمیشنر سیفٹی اب پورا نیرکشن کریں گے اس کے بعد یہ ریپورٹ سامنے آئے گی حالانکہ ابھی یوپی پولیس نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی طرح کا سیبوٹاچ فیلحال نہیں دکھتا ہے اور انکوائری کرنے کی پتا چلے گا اور ریسپونسیبیلٹی فکس کی جائے گی حالی میں جو ریل سیوہ میرے ٹلائن میں تھی اس کو بہال کر دیا گیا ہے ریسٹوریشن کا کام چلا لیکن پریتی ریسٹوریشن بھی ہو جائے گا مرمت بھی ہو جائے گی کمپنسیشن بھی دے دیا جائے گا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو زندگیاں گئی ہیں اس کی بھرپائی کیسے ہوگی جب میں کل ہسپیٹل میں تھی پریتی ایسے دل دہلانے والی کہانیاں میں نے سنی ایک ینگ لڑکا تھا وہ اپنی پہلی سیلری سے اس نے اپنے فادر کو حریدوار بھیجا لیکن بعد میں پتا چلا کہ ٹرین میں کرش ہو کر ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ایک کپل بیٹھا تھا جن کو انجریز لگی تھی ان کی بیٹی کی ٹانگ کٹ گئی تھی انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا تو ہوتا وہ مر جاتی کیونکہ اب اس کی زندگی کیسے چلے گی اسے کون بیبا کرے گا تو اب سوال یہ ہے کہیں نہ کہیں یہ سٹیٹسٹکس اور نمبرز نہ بن جائے جی 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 تمام ایسی کہانیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور شروعاتی جانچ میں صاف طور پر لاپروہی کی بات کو سویکارہ گیا ہے ہم تک پہنچانے کے لئے اور آئیہ بات کرتے ہیں موسم سے بگڑے حالات کی دیش کے پورو اور پوروتر راجیوں میں بار کی ستھیتی ابھی بھی گمبھیر بنے ہوئی ہے اتر پردیش اور بیہار میں بار سے حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ اصم اور پشش منگال میں حالات میں دھیرے دھیرے صدھار ہو رہا ہے بیہار میں بار سے حالات دن با دن بتر ہوتے جا رہی ہیں پانی میں فسے لوگ زندگی بچانے کی جد و جہد میں لگے ہیں راجی میں اب تک بار سے دو سو ترپن لوگوں کی جانے جا چکی ہیں بیس زلوں میں ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ بار کی چپیٹ میں ہیں راجی کے حالات پر مکہ منتری نیتیش کمار لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے رویوار کو بار پیڑک مزفر پور سیتا مڑی پوروی اور پششمی چمپارن زلوں کا ہوای سرویکشن کیا موتی ہری میں انہوں نے سمکشہ بیٹھک بھی کی نیتیش کمار نے پرشاسن کو راحت اور بچاپ کاموں میں اور تیزی لانے کی نردیش دیئے اس بیچ چھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچائے گیا ہے چار لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایک ہزار تین سو چھتیس راحت شیوروں میں پناہ لے رکھی ہے سات سینہ دل اٹھائیس اینڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف دل راحت اور بچاپ کاموں میں لگے ہیں سینہ کے دو ہیلیکاپٹر بار سے گھرے پونیا اراریا کشنگنج اور کٹیہار زلوں میں سوکھی راحت سامگری گرا رہے ہیں ادھر اتر پردیش میں بار سے اب تک 79 لوگوں کی موت ہو چکی ہے راج کے چوبیس زلوں میں بار نے کہہر برپایا ہے نیپال سے آنے والے پانی نے ستھیتی اور گمپیر کر دی ہے شاردہ گھاگرا راپتی بوڑی راپتی سمیت لوگ پیڑت ہیں مہاراج کنج اور گورک پور زلے میں روہن ندی کا جلستر خطرے کی نشان سے اوپر ہے جس سے بار کی ستھیتی کمپیر ہو گئی ہے پشچم بنگال میں پچھلے دو دنوں سے بارش تھمنے سے بار کی ستھیتی میں کچھ سودھار ہوا ہے اصم میں بھی کئی ستھانوں پر بار کا پانی کھٹنے سے ستھیتی سودھری ہے راج میں بار سے اب تک 63 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ پیڑت ہیں بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی خبری لگاتا جاری ہے ہم نوٹ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد امرت سرکا سوڑن مندر سکھ دھرم کا سب سے پویتر ستھان ہر مندر ساحب اور دربار ساحب ہیں اس تھیت ستھل کی دوسرے نام مکھے پریسر میں ہے ایک سروبر جس کے ٹھیک بیچ میں بنی ہے ایک شاندار امارت جس کے ہیں چار پرویش دوار مکھے امارت کی اوپری حصے پر ہے سونے کی پرن جس سے ملا اسے سوان مندر کا نام 1588 میں شیخ میا میر نے گروہ ارجن دیو کے نردیشن میں رکھی ہر مندر ساحب کی نیر اور سلہ سوچار ایسوی میں یہ بن کر ہوا تیار سون مندر میں آتے ہیں روزانہ سات ہزار سے زیادہ شدھا لو اور لگ بھگ پیریس ہزار لوگ شامل ہوتے ہیں وشال لنگر میں چین اور پاکستان کے ساتھ جاری تناتانی کے بیچ راشترپتی رامنات کو وند آج لہ کی آترہ پر جا رہے ہیں اس دورے پر راشترپتی سیما کی سرکشہ میں تینات جوانوں سے ملیں گے راشترپتی لہ میں لدھاک سکاؤٹس کی سبھی پانچوں بٹالین اور لدھاک سکاؤٹس رجیمنٹل سینٹر کے کارگرم میں حصہ لیں گے اس کے علاوہ وہ لدھاک سکاؤٹس کی پانچ بٹالینوں کو کلز بھی پردان کریں گے دلی لٹنے سے پہلے وہ لہے کے مہابودھی انٹرناشنل میڈیٹیشن سینٹر بھی جائیں گے لکھنو میں راشتری جانچ ایجنسی نائے کے پہلے آواز یہ دفتر کا کل ادھاٹن کیا گیا اس موقع پر کیندری گریمنٹری راجنہ سنگھ نے کہا کہ نائے جن ماملوں کی جانچ کرتی ہے ان میں سے پنچاند بفیزدی ماملوں میں دوشیوں کو سزا دلانے میں سپھل ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ نائے کے جانچ کے بعد سے گھاٹی میں ٹرر فنڈنگ سے جڑے لوگوں میں خوف ہے اور کشمیر میں ہونے والے پتھر بازی میں کچھلے دو سال میں کافی کمی آئی ہے جب وہ کاسفیر نے جس پرکار کی بھومی کا یعنیہ نے نوائی ہے اسٹون پیلٹنگ کی جو وہاں پر گھٹنا ہے بڑی تعداد میں ہوتی تھی ان میں بھی بھاری کمی آئی ہے ہم لوگوں نے بھی سنکل پر لے رکھا ہے کہ بھارت کی سرکشہ کا یہاں تک پرشن ہے اس کے لیے جیتنا کٹھورتہ کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے وہ اتنی کٹھورتہ کے ساتھ ہم لوگ قدم اٹھائیں گے لیکن اس چنوٹی کو ہم سویکار کریں گے اور سویکار کیا ہے ہم لوگوں نے ویتمنتری ارنجویٹلی نے کہا ہے کہ ڈی اے سرکار میں کسی کو بھی منمانی کے اجازت نہیں ہے رویوار کو مومی میں نئے بھارت کا نرمان کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج دیش بھرشت ویوستہ سے ویکاس کی ارث ویوستہ کی طرف جا رہا ہے ساتھ ہی ویتمنتری نے دعویٰ کیا نوٹ بندی اور انہائیے کی حال کی کارروائی کے بعد آتنکیوں کی فنڈنگ پر روک لگی ہے دی مونٹائزیشن کے بعد اور جو کارروائی پچھلے کچھ مہینوں میں انہائیے نے کی ہے الگاو وادیوں کی فورن فنڈنگ کو لے کر ان کو ایک پرکار سے پیسے کی درشتی سے فنڈ سٹارو کیا ہے کہ یہ جو پتھر پھیکنے والوں کی سنکھیا جو ہجاروں میں ہو جاتی تھی آج وہ فنڈ سکویز اتنا ہے کہ وہاں ان کے لیے پچیس پچاس لوگ بھی اکٹھے کر پانا کٹھن ہو چکا ہے پردھار منتری نریندر موڈی اور بی جے پی ادھک شامیت شاہ آج پارٹی شاہ ست سبھی راجیوں کی مکھی منتریوں اور اپ مکھی منتریوں کے ساتھ بیٹھک کر کے وکاس کے کاردیوں کا جائزہ لیں گے بیٹھک میں تیرہ مکھی منتریوں اور چھ اپ مکھی منتریوں کے علاوہ کچھ کیبینٹ منتریوں کے شامل ہونے کی امید ہے دوہزار چودہ میں ستہ میں آنے کے بعد پردھان منتری کے ساتھ مکھی منتریوں کی یہ تیسری بیٹھک ہوگی علاقی بیہار میں پھر جے ڈی او بی جے پی گڑھ بندھن کی سرکار بننے کے بعد یہ ایسی پہلی بیٹھک ہے بیٹھک میں کیندر کی یوجناوں کے کریان ویان اور وہاں کاز کاردیوں پر ہی چرچہ ہونے کی سمبھاونا ہے اس بیٹھک سے کچھ دن پہلے ہی پارٹی ادھکش امیت شاہ نے دوہزار انیس کے عام چناؤں کے رننیتی کی روپ رکھا سارو جنے کی ہے انہوں نے پارٹی نیتاؤں سے کہا کہ وہ ایک سو بیس سیٹوں پر وشیشی دھیان دیں جن پر جیت حاصل کی جا سکتے ہیں دوہزار چودہ کے چناؤں میں بی جے پی ان سیٹوں پر ہار گئی تھی پارٹی کے لکش دوہزار انیس میں ساڑھے تین سو سے زیادہ سیٹوں پر جیت حاصل کرنا ہے گجرات کانگریس کے سبی تیتالیس ودھائک آج دلی میں کانگریس ادھکش سونیا گاندھی اور پارٹی اپاد ادھکش راہل گاندھی سے ملاقات کریں گے راجی میں حال میں چناؤں کی دوران یہ ودھائک احمد پٹیل کے نرواشن کے دوران ایک جھوٹ رہے تھے تیتالیس ودھائکوں میں اسے شکتی سنگھ گوہل سمیں چار ودھائک شنیوار کو ہی دلی پہنچ گئے ہیں جبکہ انتالیس رویوار شام احمد آباد ہوای اڈے سے روانہ ہوئے گجرات کانگریس ادھکش بھرت سنگھ سو لنکی اور پارٹی کے دوسرے ورش نیتہ بھی ودھائکوں کے ساتھ ہیں دلی پرواس کے دوران یہ ودھائک اس سال کے انت میں ہونے والے راجی ودھان سبھا کا چناؤں کی رن نیتی پر بھی چرچہ کریں گے اڈیشہ کے مکھی منتری اور بی جی ڈی ادھکش نوین پٹنایک نے بی جی پی کے ساتھ گڑ بندن سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کسی بھی سمیں چناؤں کے لئے تیار ہیں پاس دوسی ہے دلی آترہ سے لوٹنے کے بعد انہوں نے بھومنیشور میں کہا کہ ہم بی جی پی اور کانگریس دونوں سے سمان دوری رکھیں گے جی ڈی وی دھکش اب بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار کے این ڈی اے میں لوٹنے کے بعد بی جی ڈی پر سب کی نظریں ہیں کیونکہ وہ بھی دوہزان نو تک این ڈی اے کے ساتھ رہی اوڈی شاہ فیدان سبا کے چناؤں دوہزار انیس میں ہونے والے ہیں اے آئی اے ڈی ایم کے کے پنیر سلوم اور پلنی سامی دھڑوں کے بیچ ولے کو لے کر سہمتی بنتی نظر آ رہی ہے اے آئی اے ڈی ایم کے کے باگی نیتا اوپنیر سلوم نے بتایا ہے کہ دونوں دھڑوں کے ولے کے لیے ہو رہی بات چیت ایک قدم آگے بڑھی ہے اور جلدی اچھا فیصلہ ہوگا ادھر انا درمک امہ خیمے کے نیتا اور شکشہ منتری کے اے سین گوتین نے ایسی ہی رائے ظاہر کی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ لوگوں اور کیاڈروں کی پسند کے مطابق ہوگا ایک دن پہلے بھی دونوں خیموں کے نیتا انہیں جلدی ولے ہونے کا بھروس آجتایا تھا گوہ میں پڑھ جی اور والپی اپچناؤں کے لیے آج شام پانچ بجے چناؤں پر چار تھم جائے گا ان سیٹوں پر تیس اگست کو ووٹ ڈالے جائیں گے گوہ کے مکہ منتری منہور پرکر پڑھ جی ویدھان سوا سیٹ پر اپچناؤں میں بی جے پی کی طرف سے امیدوار ہیں وہیں کانگریس نے گریش چورن کرکو تبکہ گوہ سرکشا منچ نے آنن شیروڑ کرکو میدان میں اتارا ہے وہیں والپی اپچناؤں میں بی جے پی کے وشو جیت رانے اور کانگریس کے روی نائے کے بیچ مکھی مقابلہ ہے تیس اگست کو ہی دلی کی بمانہ ویدھان سوا سیٹ کے علاوہ آندھے پردیش کی ناندیال سیٹ پر بھی اپچناؤں ہونا ہے ان چاروں سیٹوں کے نتیجے اٹھائیس اگست کو آ جائیں گے دلی کی بمانہ ویدھان سوا کی سیٹ کے لیے تیس اگست کو ہونے والا اپچناؤں کافی دلچسپ ہو گیا ہے بی جے پی کانگریس اور عام آدمی پارٹی تینوں کے لیے یہ ایک طرح سے ساکھ کا سوال بن چکا ہے بمانہ کے چناؤں کے مددے غائب ہیں پر چناؤں شور میں نریندر موڈی بنام کیجریوال کی ہی بحث ہے کانگریس بھی مقابلے میں بنے رہنے کی کوشش میں ہے دلی سچیوالے سے قریب چالیس کلومیٹر دور بابانہ ویدھان سبھا سیٹ پر ہو رہا اپچناؤں محض ایک سیٹ کا نہیں بلکہ بی جے پی کانگریس اور دلی کی ستہ میں کابیز عام آدمی پارٹی ست کا سوال بن چکا ہے چناؤں پرچار کا آج آخری دن ہونے کے ناتے سب ہی پارٹیوں نے پورا زور لگا رکھا ہے اچھا خاصہ انتی کر سکے بمانے کا اچھا سکتہار کر سکے یہی بات ہے بہت ساری ہے گلی کی ہے بی جے پی نے رویوار کو مہا پنچائت کر جاٹ بہول اس سیٹ پر سمرتھن جھٹانے کی بھرپور کوشش کی پڑوسی راج حریانہ سے بھی بڑے نیتا اور لوگ یہاں چناؤں کرانے پہنچے ہیں حالانکہ اس تھانیے لوگوں سے بات کرنے پر مددوں پر آدھارے چناؤں نظر نہیں آتا جس پرکار کیجریوار سرکار نے آنے کے بعد جو بجلی کے دام بڑھائے ہیں بھی کھیتوں میں تو اس سے کسانوں کا ملو بل ٹوٹا ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ چھوٹی موٹی جو چیز ہے کہ کسانوں کے لیے ایک فرٹیلائزر میں اچھا ساتھ دے اور جو کسانوں کے بڑی دار ہے اس کو نیچے لائے دراصل آم آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر 2015 میں چناؤ جیتے وید پرکاش کے اسطیفہ دے کر بی جے پی میں شامل ہونے سے یہاں اپ چناؤ ہو رہا ہے اس سرکچت سیٹ سے اب وہ بی جے پی کے امید بار ہیں کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے اسے ہی مددہ بنایا ہے حالانکہ آم آدمی پارٹی کے رام چندر انہیں کڑی ٹک کر دے سکتے ہیں کانگریس کی اور سے سریندر کمار چناؤی میدان میں ہے لیکن سب سے زیادہ چناؤتی کیجریوال کے لیے اس لیے ہے کیونکہ نگم چناؤ سے لے کر گوہ ویدھان سبھا میں نراشا جنک پردرشن کے ساتھ راجوری گارڈن کے اپ چناؤ میں پارٹی کی زمانت ضبط ہو گئی تھی کہنے کو تو یہ دلی کی ایک سیٹ کے لیے ویدھان سبھا کا اپ چناؤ ہے لیکن یہاں سبھی پارٹیوں نے اپنی پوری طاقت جھوک رکھی ہے یہاں ٹککر امیدواروں کی بجائے ایک بار پھر برانڈ موڈی اور کیجریوال کے بیچ ہی نظر آ رہی ہے کیرمان سورج کے ساتھ پنچانن مشرہ راج سبھا ٹی وی بوانہ آئیٹی میں داخلے کے لیے ہونے والے پر ایک شاگلے سال سے پوری طرح آن لائن ہوگی رویبارکو انڈین انسٹیٹیوٹ اف ٹکنالوجی مدراس میں ہوئی ایک میٹنگ میں جوائنٹ ایڈمیشن بورڈ نے یہ فیصلہ لیا جوائنٹ ایڈمیشن بورڈ میں داخلے کے لیے نیتی تہہ کرنے والی نکائے ہے جوائنٹ ایڈمیشن بورڈ کے چیئرمن بھاسکر رام مورتی نے اس بارے میں آگے کی جانکاری جلد دیے جانے کی بات کہی ہے دیش کے سب ہی آئی ایڈی سمیت این آئی ٹی جیسے پرتشت انجینئرنگ کالوج میں داخلہ جے ای ای ایڈوانس کے ذریعے ہی ہوتا ہے اس سال قریب دو دشملہ دو لاکھ سٹوڈنٹ جے ای ای ایڈوانس میں بیٹھنے کے لیے الیجیبل تھے پرکشہ آن لائن کرانے کا مقصد آکلن پرکریا کو آسان بنانا ہے اہم اندراشتری خبر ہے بنگلدیش ایک عدالت نے پردھان منطری شیخ حسینہ کی ہتھیا کی کوشش کی آروپ میں دس لوگوں کو موت کی سزا سنائی ہے عدالت نے اس کے علاوہ نو لوگوں کو بیس سال قید کی سزا بھی سنائی ہے سترہ سال پہلے کٹالی پانہ میں پردھان منطری کی ایک ریلی سے پہلے منچ سے چیتر کلو ویس پھوٹک برامت ہوا تھا اس کے اگلے ہی دن اسی کلو ویس پھوٹک برامت کیا گیا تھا مانا جا گیا تھا کہ اس کے پیچھے آتنکی سنگٹن ہوجی کے لوگ ہیں اور یہ ویس پھوٹک پردھان منطری کی ہتھیا کے ارادے سے رکھے گئے تھے پوروی سنگاپور تٹکے قریب امریکی نو سینہ کا یدھک پوت یو ایس ایس جون میکین تیل ٹانکر سے ٹکرا گیا ہے اس حادثے میں پانچ نو سینک گھائل ہوئے ہیں جبکہ دس لاپتہ ہیں لاپتہ سینکوں کی تلاش کی جا رہی ہے امریکی نو سینہ نے اس خبر کی پشٹی کی ہے نو سینہ کے مطابق پوت سنگاپور کے قریب ملک کا جلسندی میں ستھرد بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا تب یہ حادثہ ہوا شروعاتی جانکاری کے مطابق تیل ٹانکر سے ٹکرانے کے بعد یدھک جہاز کو رکھ سان پہنچا ہے بیتے دو مہینوں میں یہ دوسرا معاملہ ہے کوہلی کی بیاسی رن کی شاندار پاریوں کے مدد سے بھارت نے رویوار کو دامبولا میں شریلنکا کے خلاف کھیلا گیا ایک دوسیہ میچ نو وکٹ سے جیت لیا کوہلی اور شکردہ ون کے بیچ ایک سو سنتانوے رنوں کی بھاگے داری ہوئی اس سے پہلے بھارت نے ٹوس جیتا اور شریلنکا کو بلے بازی کا نواتھا دیا اچھی شروعات کے باوجود شریلنکا جبکی کردار جادہ ویوچ میندر چہل اور جسپرید بمرا نے دو وکٹ لیے ہیں شکردہ ون کندش ان کے شاندار کھیل کے لیے میر آف ڈا میچ چنا گیا گلاس گو میں سوموار سے وشو بیڈمنٹن چیمپنشپ شروع ہو رہی ہے چیمپنشپ میں بھارت کی میدے سٹار پورش کھلاری کدامی شری کان امیلا کھلاری پی وی سندھو پر ہوں گی بات خاص شخصیت کی شہنائی کے بادشاہ بھارت رتن استاد بسم اللہ خان کی آج پنیتے تھی ہے انیس سو سولہ میں ان کا جنب بہار کے ڈمراوں میں ہوا تھا لیکن وہ ساری زندگی بنارس یعنی وانہ نسی میں رہے استاد بسم اللہ خان نے بچون سے ہی شہنائی پریم کو عبادت منع لیا تھا گنگا سے پریم ان کی گنگا جمعری تہذیب کا پرتیق تھا اندوسانی سنگیت کو دنیا بھر میں لوگ پریہ بنانے والے بسم اللہ خان بہت سادہ جیون جیتے تھے اور زندہ دل انسان تھے اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک نصر اتکل ایکسپریس حادثے میں آٹھ حدکانیوں برکار روائی ریلوے سیفٹی کمیشنر آدھ سے کریں گے جانچ آبا جا ہی شروع پوروطر سمیت چار راجیوں میں بعد سے حالات بتر بیہار میں مرتقوں کی تعداد بڑھ کر دو سو ترپن اٹھارہ زلوں میں خریب ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ پیڑے اگلے سال سے آن لائن ہوگی آئی ٹی کی پرویش پر اکشا چننے میں جوائنٹ ایڈمیشن بورڈ کی بیٹھا گے بعد فیصلہ آکلن پرکریہ آسان بنانے کی کوشش راشبتی رامنات کوبند کا لہی دورہ آہد سینہ پرمک جنرل بے پن راوت کریں گے اگوانی لتاک سکاوٹ رجیوینٹ اور اس کی سہیوگی کائیو کو پردان کریں گے دھوچ اور ٹیم انڈیا نے پہلے ونڈے میں شری لنکا کو نو وکٹ سے ہر آیا شکر دھوان نے بنایا ناواد 132 رن گلاس گو میں آج سے وشوہ مانمنٹن چیمپنشپ اور اسے کے ساتھ فیلال سوبر نو بجے کی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں شخصیت نمسکر موسیقی